بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات خواتین و حضرات ایک lovesome روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتی ہیں اور یقینی طور پر ہم اس کے مفہوم سے واقف ہیں لیکن وہ مفہوم جس سے ہم واقف ہیں یا تو وہ اسطلاحی معنی ہیں یا لغتی معنی ہیں روحانیت میں فقیر لوگ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے معنی کیا اخذ کرتے ہیں وہ شاید ہم سب کے لیے ایک نئی انفرمیشن کی حیثیت رکھتا ہے مولان روم نے لفظ ظلم ظلم لفظ روز استعمال ہوتا ہے ہماری گفتگو میں اس ظلم کو جو ڈیفائن کیا وہ کمال کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اس کے برموقع محل سے ہٹا دیں تو وہ ظلم ہوگا مٹی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور جیسے یہاں ایک بار انسان کی تخلیق کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان کی تخلیق کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہوئی ہے اور اس کی تمام تفصیل میں نے بیان کی تھی کہ کہاں کہاں سے وہ مٹی اکٹھی کی گئی اس اس کو اکٹھا کرنے میں کتنا وقت لگا پھر اس مٹی کو گندہ گیا اس کو ڈو بنایا گیا اس میں کتنا وقت لگا پھر اسے خوشک ہونے کے لئے رکھا اس میں کتنا وقت لگا یہ سب تفصیل سے یہاں بات ہوئی تھی اب یہ مٹی جو ہے یہ انسان کا بنیادی انصر ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی مٹی اپنے مقام پر ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اسے ہمیں کوئی تعرض نہیں ہوتا لیکن اگر یہی مٹی ہوا کے زور سے اوڑ کر انسان کے کپڑوں پر جمع ہو جائے ہمارے بیٹنے کی جگہ پر جمع ہو جائے تو ہم اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں اور اسے وہاں سے فوری طور پر صاف کر دیتے ہیں سرم مقام مقام کے بدل جانے سے مٹی کی حیثیت تبدیل ہو گئی تو مٹی کا اپنے مقام سے ہٹ کے کپڑوں پر آ جانا یا کسی اور چیز پر چلے جانا وہاں جا کے جم جانا وہ ظلم ہے یہ مولانا روم نے اس کو یوں ایکسپینن کیا جیسے میں اکثر ارش کیا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے زد پر زد کے مارے ہوئے نہیں یا زد سے نہیں بلکہ زد پر ہر چیز کا ایک جوڑا پیدا کیا ہے جو ایک دوسرے کی زد ہیں امارت ہے تو غربت ہے تندرستی ہے تو بیماری ہے ظلم ہے تو عدل ہے تو جس طرح ظلم کسی چیز کو اس کے برمحل وقو سے ہٹا کر رکھنا یا دیکھنا وہ ظلم ہو جائے گا اسے عدل کی ایک تعریف یہ ہے کہ جس شخص کو کسی بھی نعمت کا جتنا حق ہے وہ نعمت اس کے حق کے مطابق اسے دے دی جائے تو عدل ہے اور اسلام اسی پر زیادہ زور دیتا ہے انسان کی زندگی میں عدل کو اس لیے زیادہ اہمیت حاصل ہے میں روحانی نکتہ نظر سے بات کر رہا ہوں دنیا بھی نہیں کہ اگر انسان ہر چیز کو عدل سے تقسیم کرے تو تمام چیزیں بہت خوبصورتی سے چلتی رہتی ہیں زندگی بڑی خوبصورت بدرتی ہے ہر انسان کے اندر رب تعالیٰ نے کانسنٹریشن پاور کی ایک مقدار دی ہے کانسنٹریشن توجو یہ ایک مقصوص مقدار میں موجود ہے ہر شخص میں وہ مقدار کے لحاظ سے ویریابل ہے کہ کسی میں زیادہ کسی میں کم لیکن ہے سب میں انسان جب اس توجو سے عدل سے بانٹتا ہے اپنی زندگی میں تو دین بھی چلا لیتا ہے اس کے ساتھ دنیا بھی چلا لیتا ہے ایک توازن قائم ہو جاتا ہے کہ دونوں ہاتھ میں ایک ہاتھ میں دنیا ایک میں دین اور دونوں ہاتھ برابر رہتے ہیں اگر عدل سے اپنی توجو کو وہ بانٹ سکے اور اگر کہیں وہ اپنی ذات پر ظلم کرے اور توجو بانٹنے میں عدل سے کام نہ لے تو زندگی توازن سے ہٹنے لگتی ہے اور توجو ایسی چیز ہے کہ ہم جس صرف زیادہ تو جو دے دیں گے وہ پہلو ہمارا زیادہ اجاگر ہونے لگے گا بلکل اسی طرح کہ ہمارے گھر کے لون میں پھول بھی لگے ہوتے ہیں بغیر پھول کے پودے بھی ہوتے ہیں کیٹکس جیسا پودا بھی ہوتا ہے جس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں ہم اور گھاس بھی لگا ہے درخت بھی ہیں پھل دار ہم اگر اپنی توج جو پھل دار درخت پر زیادہ مرکوز کر دیں تو چونکہ مقدار تو توج جو کی محدود ہے ہمارے پاس تو پھل دار درخت تو پھلنے پھول نہیں لگیں گے لیکن پھول اور گھاس اور دوسرے پودے اس طرح سے نہیں پھل پھول سکیں گے اگر ہم پھول دار پودوں پر زیادہ توجہ دے دیں گے تو باقی چیزیں اگنور ہونے لگیں گی اور پھول والے پودے زیادہ پروجہ پا جائیں گے اسی طرح ہماری اپنی زندگی میں اگر تو ہم نے تو وہ جو مرکوز کر دی اپنی روح پر کہ ہم اپنے روح کو پالیں تو روح ہماری پلنے لگے گی اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہ فقیر ہے یہ درویش ہے یہ ولی اللہ ہے تو روحانیت میں ہمیں اضافہ ہو جائے گا اگر ہماری تمام تر توجہ مرکوز ہو جائے ایک پوائنٹ پر قرب الہی چاہیے دیدار رب چاہیے اللہ کی دوستی چاہیے تو پھر لا محالہ ہماری توجہ ہمارے جسم سے دنیا وی کام سے ہٹ جائے گی اور ہم ادھر کو روانہ ہو جائیں گے بہت سے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد کے پاس گئے کسی کو مرشد مانا انہوں نے ہم پر توجہ ڈالی شروع میں جو میں پڑھتا تھا اسے مذہ بھی بہت آتا تھا لفت بھی بہت آتا تھا اور ترقی بھی بہت ہو رہی تھی چلا جا رہا ہوں مقامات تیہ کر رہا ہوں لیکن کچھ عرصے سے وہ بات نہیں رہی وہ مرشد کا فالٹ نہیں ہے نہ اس کے پڑھنے میں کوئی کمی آئی ہے پر تو وہ پہلی توجہ سے ہی رہا ہے لیکن ہو یہ گیا ہے کہ اس کی توجہ دن بھر کے ایک میجر حصے میں دنیا بھی معلوزر کی طرف چلی گئی ہے یوں سمجھئے کہ لون میں لگے ہوئے کیکٹس کے پودے پر چلی گئی ہے تو جو زیادہ کانٹے دار پودا پرورش پا رہا ہے اور پھل دار یا پھول دار پودے ان پر سے تو جو کہ ہٹ گئی ہے تو وہ پھول دینا بند ہو گئے وہ سارا توجو کا کھیل ہے مسئلہ یہ ہے کہ رب تعالی نے دنیا میں اور مال دنیا میں کشیش اتنی رکھی ہے کہ ہماری توجو رہتی ہی ادھر ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب رب کی طرف ہماری توجو نہیں ہر وقت ادھر کو متوجو نہیں رہتے تو ہمارا وہ پہلو کا مزور ہونے لگتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روحانیت میں ہم بہت آگے چلے جائیں تو دن بھر کام تو ہم اپنا کرتے رہیں لیکن سوچتے رب کے بارے میں رہیں سوچتے آپ صلی اللہ علیہ رسولم کے بارے میں رہیں سوچتے ہم کلام الہی کے بارے میں رہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم لا شعوری طور پر اس پر غور و فکر کرنے لگیں گے اور جو ہی غور و فکر کے دروازے ہم پر کھلتے ہیں ہم اس راہ پر چل نکلتے ہیں یہ جو دنیاوی مال حضر ہے میں اس سے پہلے میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ ہم رب تعالی سے ہر وقت وہ چیز مانگتے ہیں جس کو وہ سب سے حقیر سمجھتا ہے کہ دنیا اور مال دنیا اللہ کے نزدیک سب سے حقیر ترین چیز ہے اور یہی بجاہ ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی کتنی ہی ایفرٹ کیوں نہ کر نے دنیا کی دعا رب سے مانگی ہو تو ہم رب تعالی سے سب سے حقیر چیز مانگتے رہتے ہیں غالبین اگر مجھے صحیح یاد ہے تو جناب حافظ شیرازی صاحب نے ایک شیر کہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ سارے جہان کی مال و ذر اور مطاع دنیا پورے جہان کی اگر جمع کر لی جائے تو بھی اس کی قیمت اتنی نہیں بنتی کہ کوئی انسان ایک لمحے کے لیے اس کے ملنے پر خوش ہو سکے یا اس کے ضائع ہو جانے پر ایک لمحے کے لیے غمگین ہو جائے یہ حافظ شیرازی ہی ہیں جن کا وہ شیر ہے پرشن کا یہ مال دنیا واقعتا اتنی حقیر چیز ہے کہ اس لائک ہی نہیں ہے کہ اس کے ملنے پر آدمی خوش ہو جائے یا اس کے کھو جانے پر ایک لمحے کے لیے غمگین ہو اسی طرح ہم لوگ یہ میں اکثر یہاں گفتگو میں ارز کرتا رہتا ہوں آپ کے خدمت میں کہ ہم نے عجیب رویے بنائے ہیں کہ ہم فقراء اور درویش جنہوں نے مقام ہی پایا ہے مال دنیا کو ترک کر کے دنیا کو حقیر جان کر مال دنیا کو حقیر جان کر یہ مقام پایا ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے دنیا ہی کی دعائیں کراتے ہیں یہ کجیب چیز ہے یہ اس کے بارے میں غیر مولانا روم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بلکل ایسا ہے کہ گدھے پر تو انسان کتاب لادے اور مسیح پر گدھے کے پالا جو اس کے اوپر ڈالتے ہیں جس پہ سامان لوٹ کیا جاتا اس کو پالا کہتے ہیں گھوڑے پر بھی جب ہم وہ ڈالتے ہیں تو پالا ہی کہلاتا بلکہ ایک شیر تھا کسی کا پرشین میں اس کا ایک ہی مصرہ یاد ہے وہ بھی اس لئے یاد رہ گیا کہ ایک زمانے میں جب چینی کی بہت قلیت ہو گئی تھی تو ایک صاحب دفتر میں آئے تو ان سے میں نے غلطی کی پوچھنے کی ان کو مذاقن ہم چچا کہتے تھے نے کہا چچا یامین کیا حال ہیں آپ کے تو انہوں نے فورا ایک شیر پڑھ دیا کہ اس پہ تازی شدہ مجروب بھوج پالا تو وہ یوں مجھے یاد رہ گیا کہ گھوڑے پر بھی پالا ہی ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ پالا لوڈ کر دیا جائے مال دنیا کو مطاع دنیا کو فقیر لوگ گدھے سے تشبیح دیتی ہیں اور روح کو تشبیح دیتی ہیں مسیح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے گدھے کی پشت پر زخم ہو جاتے ہیں اور ان زخموں پر چیتھڑے اور دوسری چیزیں چپک جاتی ہیں اگر کسی طبیب کے پاس وہ گزہ چلا جائے یا کوئی ویسے درد دل رکھنے والا انسان اس گزے کو دیکھ لے تو اس کے زخموں پر چپ کے ہوئے جو پی سی ہیں ان کو ریموو کرتا ہے بعض کا اتنی سختی سے چمٹ گئے ہوتے ہیں کہ جب اس کو اتارا جاتا ہے تو گزہ کو شدہ سے درد ہوتا ہے تو گزہ دلتی جھار دیتا ہے تو اسی طرح جو پیغمبر ہیں وہ آتے ہیں جب دنیا میں اور انسان کو سیزی راہ دکھاتے ہیں تو ان کے مخالفت ہوتی ہے نیکی کی راہ بتانے والے کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے فقیر لوگ درویش لوگ ان کے بارے میں یہ کہہ جاتا ہے کہ ان کے مخالفین کی تعداد دوستوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے تو رہانیت میں ایک اندازہ یہ ہے کہ فقیر کے دوستوں کی تعداد ون تھرڈ ہوتی ہے اس لیے کہ وہ حق اور نیکی کی بات کرتے ہیں مخالفت بہت ہوتی ہے تو پیغمبر جب آتے ہیں خلق خدا کو وہ نیکی کی راہ دکھاتے ہیں رائے حق دکھاتے ہیں تو ان کی مخالفت بہت ہوتی ہے اور جتنا زیادہ کسی قوم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے جب پیغمبر ان کو احساس دلاتے ہیں کہ تم اپنی ذات پر ظلم کرتے رہے وہ اپنے ہاتھوں سے اصل راہ یہ ہے تو وہ ان کو عذیتیں بھی دیتی ہیں حتی کہ آبائی شہر انہیں چھوڑ کر چلے جانا پڑتا ہے تو یہ بالکل وہ مثال ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں جیسے کہ آپ سبی احساب کے دل میں یہ خواش رہتی ہے کہ ہم روحانیت کے آلہ ترین مقام پر پہن جائیں تو ایک تو ہمیں اس کے پیچھے جو انڈرلائن پرپس ہوتا ہے ہمارا جو سب کانشیس میں دبیوی چیز ہوتی ہے اس کو پہلے دل سے نکال دینا چاہیے کہ جب میں فقیر ہو جاؤں گا یہ آپ تو نیک لوگ ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے دل میں یہ ہی رہتا ہے کہ میں کہیں ولی اللہ بن جاؤں تو میں قشف کے ذریعے زمین میں چھپے ہوئے خزانے دیکھ لوں گا وہ نکال لوں گا امیر ہو جاؤں گا ریس کے گھوڑوں کے نمبر دیکھ لوں گا کشف میں دعا کروں گا فورا قبول ہو جائے گی تو میرے لئے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی فکر لا شعور میں جو میرے چھپی ہے وہ دنیاوی زندگی ہی کی ہے میری زندگی بڑی کمفرٹیبل ہو جائے گی اگر میں ولی اللہ ہو جاؤں تو دعا کر کر کہ میں اپنے سارے کام سیدھے کر لوں گا میری اولاد کی زندگی یا اولاد کو جو آزمائش کہا گیا ہے وہ انسان اولاد کی محبت میں سرات مستقیم کی بصیرت کھو دیتا ہے وہاں کوئی اصول کوئی قائدہ نہیں رہ جاتا کہ محبت اتنی شدت سے آرے آتی ہے کہ ہم راہ سے ہٹ جاتے ہیں ہمیں پہلے تو یہ اپنے اندر سے نکالنا ہوگا کہ ولی اللہ بننے کے بعد ہمیں دنیاوی فوائد حاصل ہو جائیں گے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی ہماری اولاد مزہ میں آ جائے گی کبھی نہیں ملے گی اگر یہ میرے ذہن میں رہ جائے اگر یہ خیال رہے لاشاؤر میں کہیں دبا ہوا تو اس راہ پر چڑھ نہیں پاتا کیونکہ یہ در حقیقت توجہ ہماری پھر دنیا ہی پر ہے تو پہلے تو اس کو لاشاؤر سے خورج کر ہٹانا ہوگا اور پھر ہمیں ہر وقت رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآل سلم کے بارے میں سوچنا ہوگا تاکہ ہماری تو جو ادھر کو مرکوز رہے تو پھر جب ہم بازر کرتے ہیں تو دیکھئے کہ اس سے روحانیت کتنی تیزی سے حاضل ہوتی ہے روحانیت یہ ایک سوال ہے کہ ایک مرید اپنے مرشد سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا ہو مرشد سے محبت اپنی جگہ برقرار رہے لیکن اچانک اسے کسی عویسی بزرگ وسال شدہ سے بھی لگاؤ محسوس ہونے لگے تو اس کی کیا ہو جا ہے اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں غالباً اس سوال کے پیچھے چھپا ہوا جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو روحانیت میں اصول ہے کہ اگر انسان کہیں ایک بار بیعت کر لے تو پھر اسے صرف اپنے مرشد ہی کے پار جانا چاہیے اپنے مرشد ہی بتائی ہوئی چیز پڑھنی چاہیے یہ جو لگاؤ محسوس ہونے لگتا ہے کسی گزرے ہوئے شخص کے ساتھ اس کی تین وجوہات ہیں ایک تو ان صاحب کی تو جو انسان پر پڑھنے لگے تو خود انسان کے اپنے دل میں بھی لگاؤ اور محبت محسوس ہوتی ہے فوت ہوئے بزرگ کے ساتھ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ملٹی چینل فیض بھی ملے ہیں جیسے جناب حضر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہ آپ نے بہت سے اساتذہ سے فیض آسل گیا مرشد ایک تھے لیکن اقتصاب فیض ایک سو پانچ اساتذہ سے کیا ہے لیکن مرشد ایک ہی رہے گے ایک ریزن وہ ہو سکتی ہے کہ وہاں ہمیں فیض مل رہا ہے تیسی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے حالات زندگی سے انسپائر ہو رہے ہیں تو یہ تین وجوہ آتی لیکن اس میں علام کی کوئی بات نہیں ہے مرشد تو مرشد ہی رہے گا لیکن اگر اساتذہ اس کے ایک سے زیادہ ہو جائیں وہاں سے فیض حاصل ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ ہمیں مقبول ہو گیا ہے یہ بہت آسان چیز ہے میں شاید اس وقت کلاس سکس یا سیمن میں پڑھتا تھا تو ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں ایک الفاظ نہیں اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ رب مجھ سے راضی ہو گیا کہ نہیں تو ہی دیکھ لے کہ خلق خدا اس رب راضی ہوا کہ نہیں ہوا تو یہ انڈیکیشن ہے کہ خلق خدا اس سے راضی ہونے لگتی ہے دوسرا اس سے ایک سبق ہے کہ رب کو اپنی مخلوق اتنی زیادہ پسند ہے کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو راضی رکھا جائے اس کے بندوں کے خدمت کی جائے سب میں اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے یہ احیادی جو میں کوٹ کرتا ہوں ان کے الفاظ وہ نہیں ہوتے میں اس کا مفہوم کوٹ کر رہا ہوتا ہوں اس لئے چونکہ ہم لوگ زیادہ پٹیکلر ہیں کہ الفاظ مفہوم بے شک بدل جائے لیکن الفاظ ہو رہنے چاہیے اس لئے میں یہ کلیر کر رہا ہوں کہ الفاظ وہ نہیں ہوتے جو حدیث میں ہیں لیکن اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوتا ہوں تو ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے خلق خدا کو فائدہ پہنچے یہ حدیث ہے اور ہم میں سے سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے یہ بھی حدیث ہے تو یہ دونوں حدیث کو اور تیسی اس حدیث کو دیکھیں اگر ہم ملا کے تو اس سے ہم ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے اس کی مخلوق کے لئے فائدہ مند ہو جائے تو رب راضی ہو جائے گا ہم سے یہ اگلا سوال ہے توبہ کی قبولت کی کیا نشانی ہے سب شاید یہ سوال پوچھنے کے لئے میں مناسب آدمی نہیں کیونکہ ایک توبہ کی قبولیت اور بہت کئی ایک چیزیں اس کے اندر میں علم کے پیچھے نہیں جاتا بلکہ میں چونکہ بنیاد دیتا پہ جاہل آدمی ہوں تو میرا رب پر یقین اور ایمان اور عقیدہ بھی جاہل آنا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے رب پر یقین اور ایمان رکھتا ہوں میں تو میں نے اپنے رب کو جیسا پایا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان بہت ہی رحم کرنے والا بڑا رحم و کریم بڑا غفور الرحم اس کو اپنے رب کے بارے میں گمان یہ کرتا ہوں کہ اس سے اگر میں ایک بار معافی مانگوں گا تو پیش اس کے میرا جملہ بھی ختم ہو وہ معاف فرما دے گا کیونکہ رحم و قریم ہیتنا ہے تو جب توبہ کروں گا میں تو میں تو اس یقین کے ساتھ کروں گا کہ میرا رب اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو صحیح ایک بار اپنے گناہوں سے توبہ تو کرے ایک بار تو میں اس کو معاف بھی کر دوں اور اس کی توبہ بھی قبول کر لوں کیونکہ توبہ کے اپنے مراحل ہیں مدارج ہیں جب تک کہ میں پچھلے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتا اپنے غلطیوں اور کوتائیوں پر میں شرمندہ نہیں ہوتا میں اس وقت تک معافی نہیں مانگ سکتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ احساس تو ہو کہ میں نے غلطی کی میں نے کوتائی کی اس لئے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے آدھا معاملہ درست کر لیا احساس تو ہو پہلے کہ میں غلطی کر رہا ہوں میں گناہ کر رہا ہوں کوتائی کر رہا ہوں مجھ تو جب شرمندہ ہوں گا تو میں رب سے معافی مانگوں گا اور معافی مانگنے کے بعد میں آئندہ کے لئے وعدہ کر رہا ہوں گا رب سے کہ یا باری تعالی مجھے میرے پچھلے گناہوں کتائیوں خطاہوں کے لئے معاف فرما دے اور میں توبہ کرتا ہوں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا تو اس میں آ گیا گناہ کا احساس گناہ پر پشمانی گناہ کی معافی اور وعدہ کے آئندہ نہیں کروں گا تو یہ توبہ کے چار جز بن جائیں گے تو ویسے تو اس کو ہم بڑے مختصر جملے میں کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کیا ہے یہ حالت جفا سے حالت وفا تک کا سفر توبہ ہے تو ہم جب توبہ کر لیتے ہیں تو جفا سے وفا میں داخل ہو جاتے ہیں رب تعالیٰ پر یہ اس کا اپنا فرمان بھی ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو میں اچھا ہی کروں گا تو اپنے رب کے بارے میں یہ گمان رکھئے کہ بار رحیم وکریم ہے بار غفر رحیم ہے وہ اس سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے تو جب یہ ایمان آگیا تو شک میں آتا ہی نہیں کہ میں نے توبہ کی تو قبول ہوئی یا نہیں ہوئی فورا نہیں یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب تو اتنا عظیم ترین ہے اتنے بڑے ظرف کا مالک ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے تو اس کے ظرف سے اس کی عالی ظرفی سے یہ پختہ یقین ہے کہ جب میں اس سے معافی مانگوں گا توبہ کروں گا سچے دل سے تو چونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے تو میری توبہ قبول فرما لے گا یہ میں نے یہ بات شروع کرنے سے پہلے ارز کیا تھا کہ میں درست آدمی نہیں ہوں یہ سوال پوچھنے کے لیے کیونکہ میں اس میں علم کو دخل نہیں دینے لیتا اس میں میں اپنے جذبے ہی پر کاؤنٹ کرتا ہوں جو شخص ہر حال میں شاکر اور اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہو کیا اس کے لیے نعمتوں میں اضافہ کا طالب ہونا درست ہے اس سوال کے دونوں حصے کنٹرڈکٹری ہیں ایک دوسرے کی تنصیق کرتے ہیں کہ جو آدمی شاکر ہے اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے وہ نعمتوں میں اضافہ کا طالب ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ رب کی رضا پر راضی جو ہو گیا اس کو تو دفائی نہیں ہم اس طرح سے کرتے ہیں رضا میں راضی ہونے کو کہ جو عطا ہو گیا اس پر خوش تو جو کچھ عطا ہوا ہے جب انسان اسی پر خوش ہے اسی پر راضی ہے تو وہ اضافہ کا منتظر کیسے ہوگا تو جو اضافہ کا منتظر ہے پھر وہ دل میں صابر اور شاکر نہیں راضی بر رضا نہیں ہے یہ فقیر لوگ کمال کے لوگ ہوتی ہیں کسی نے سچ کہا تھا کہ فقیر وں کے پاس جب جاؤ تو بہت ہوشیاری سے کیونکہ یہ لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں کہ دل کے راز بھانپ لیتے ہیں جناب بابا فرید گنشکر رحمت اللہ آپ نے فرمایا کہ جو جمع کرتا ہے وہ فقیر نہیں حریص ہے کیونکہ جب انسان جمع کرنے لگتا ہے مال دنیا تو حرص میں مبتلا ہوتا ہے اور حرص دشمن ہے شکر کی سبر کی اور راضی بر راضہ رہنے کی یہ ہرص ہمیں رہنی نہیں دیتی نہ حالت شکر میں نہ سبر میں اور نہ رضا میں تو انسان امریکہ بن جاتا ہے do more get more شروع شروع ہو جاتا تو اس لیے بابا فریض صاحب نے کیا کمال کی ایک مختصر سی بات فرمائی کہ جو جمع کرتا ہے وہ فقیر نہیں حریص ہے نیکس question انہوں نے پوچھا ہے کہ تصوف کے کچھ سلاسل میں باقیدہ بیعت اور مقصوص اوراد وظائف مقرر ہیں جبکہ کچھ سلاسل میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ تو بیعت کی جاتی ہے نہ کوئی مقصوص ورد دیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں صرف ہمیں ایک چیز دیکھ لینی چاہیے کہ ایک تو نیت ہے اور دوسرے ظاہری اتوار ہیں نماز کی نیت ہم دل میں کریں زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے اگر میں نے یہ نیت کر لی کہ میں اثر کی نماز پڑھنے لگا ہوں تو میری نیت ہو گئی نماز کی لیکن پھر بھی مناسب یہ ہے کہ زبان سے بھی میں ارز کر دوں اللہ کے حضور تو نماز اثر کی میں نیت زبان سے بھی دور دوں گا اب اگر کوئی بیعت کر رہا ہے یا بیعت لے رہا ہے تو معاملہ نیت کا اور دل کا ہے سارا لیکن کسی کو یقین دلانے کے لیے اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر لی جائے جو مسنون طریقہ ہے تو دوسرے آدمی کی تسلیح ہو جاتی ہے سلسلہ سابریہ میں عام طور پر میں عام طور پر کہہ رہا ہمیشہ نہیں ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو نگاہوں سے بیعت کرتے آدمی آیا اس کو پرکھا کہ یہ علم کے لیے آیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی تربیت کر دی جائے تو اس کو اپنے ہلکہ ارادت میں قبول کر لیا دل سے آنے والا تو آیا ہی اس نیت سے تھا تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ نگاہوں سے بیعت ہو گئی آنکھوں سے وہ ظاہری اس پر نہیں جاتے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے بیعت کر لی جائے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ دوسرے کی تسلی ہو جائے کیونکہ مرشد تو اپنے یہاں کلیر ہے یا یوں کہی یہ وہ اپنے مائن میں کلیر ہے کہ میں نے اپنے شاگرد کے طور پر قبول کیا میں اس کی تربیت بھی کروں گا اس کو علم بھی دوں گا اور اسی طرح یہ ہے کہ عورات ہیں کہ مخصوص ورد دے دیا جاتا ہے یہ سب ہی دیتے ہیں چاہے وہ نگاہوں سے بیعت کر رہے ہوں چاہے وہ سبان سے بیعت کر لیں چاہے وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کریں دوسرے کے لیکن ورد دیا ضرور جاتا ہے البتہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنے ہیں عالی ظرف کے ہوتے ہیں کچھ مرشد کچھ فقیر فقیر جنرلی ظرف کا بڑائی ہوتا ہے لیکن کچھ بہت زیادہ ہوتے ہیں گہریر ہوتے ہیں وہ مریض کو بتاتے نہیں کہ یہ مقصوص ذکر ہے جس کو تم کرو اس کو کہتے ہیں یہ پہا کرو میاں اس وقت اتنی تعداد میں پڑھ لو بتا دیا لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے سلسلے کا مقصوص ورد ہے ایک ورد مجھے عطا ہوا کہیں سے کچھ چیزیں ہیں ان کو آدمی پوری طرح کھول کر بیان نہیں کر پاتا میرا خیال ہے کہ یہ last days تھے میرے مرشد صاحب کے کسی جگہ میں گیا ہوا تھا تو وہ ورد مجھے عطا ہو گیا بہا مختصر اور بہت 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 اتنے مشقت والا نہیں تھا کہ آدمی متاثر ہو کہ یہ تو بہت زبرز لے کا ہے کیونکہ وہ کہیں مجھے کتاب میں ملتا نہیں تھا بتیری تگدو کی بہت تلاش میں رہا کہ جو ورد دیا گیا ہے کس سلسلے سے اس کا تعلق ہے شاید اس کا وقت نہیں آیا تھا کہ مجھ پر ڈس کلوز ہوتا کوئی اٹھارہ سال کے بعد سڈنلی ایک دن میرے اوپر کھل گئی وہ بات یہ تو سلسلہ جو نیدیہ کا ورد ہے جو عطا ہوا اب وہ اٹھارہ سال میں تجسس میں لگا رہا کہ پتہ تو چلے کہ کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے یہ ورد تو پتہ چلا کہ جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ ورد فرماتے تھے ایک ورد کہیں اور سے آتا ہوا وہ آج تک نہیں پتہ چلا کہ یہ ورد ہے کیا پڑھ رہا ہوں اور اس بات کو میرا خیال شک پینتیس سال گزر گئے ہیں اس میں ناغہ نہیں آنے دیا پڑھتا ہوں لیکن یہ نہیں پتہ چلا ہے کہاں کہ آتا ہو گیا اور آتا بھی ان سے ہوا جن کے انتقال کو شاید سات سو سال گزر گئے ہیں انہیں کہ یہ پڑھا کرو میاں جاؤ پینتیس سال سے پڑھ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں ہے کہ کس سلسل سے کیا ہے تو ورد تو عطا ہو جاتا ہے لیکن بات کچھ بتاتے نہیں کہ اتنے عالی ظرف گہرے لوگ ہوتے ہیں بتاتے نہیں کہ کیا ہے یہ یہ اتنا مشکل لفظ لکھا کہ اس کے اگر میں حجے کروں تو آزہ گھنٹہ چاہیے حجے کر کے پڑھنے میں جب کہ دو چار صدیاں پہلے میں نوجوان تھا تو کسی جی کا پڑھا تھا شیکس پیئر کا ایک کال کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام سلیس زبان لکھنا ہے اور بولنا ہے تو جنیو وقت گزرا پتا چلا کہ شیکس پیئر نے بڑی صحیح بات کہی تھی کہ جب انسان بول رہا ہوتا ہے تو سلیس زبان میں گفتگو کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے نائنٹی سکس میں ایک چینل ہوتا تھا اس ٹی این اس پر ایک پروگرام میں رہا رہا تھا ایسا کیوں تو جناب احفاق من صحاب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ملے تو کمال کی ایک بات انہوں نے کہی جو دانشور میں وہ دانشور ہی ہوتا ہے تو کہنے لگے کہ یار سرفراز یار جنہی آسان زبان تو بولنا ہے نہیں میں نہیں بول سکتا یہ ان کا کہنے کا انداز تھا انہوں نے کہا اشفاق صاحب اشفاق صاحب تو قادر تھے اس بات پر جیسی زبان چاہے استعمال کر لیں سلیس مشکل مشکل تر مشکل ترین وہ بندہ ایک اہد تھا اپنی ذات کے اندر اللہ تعالی انہیں آلہ ترین جنت کے درجے سے نواز لیکن اپریسیشن کا ان کا ایک یہ انداز تھا کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی وہ میری بیوقوف ہی ہوتی اگر میں اس کو ان الفاظ میں ہی سمجھ جاتا تو یہ لکھنا آسان زبان لکھنا بھی بڑا مشکل تھا میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو کیسے پڑھوں گا جو انہیں لکھ دیا کہ کیا تقرب الہی اور تقرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وظائف کا روشن ہونا ضروری ہے قطعی طور پر نہیں بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے روح کے لطائف یہ تو جب انسان قرب الہی کے طلب کا راہی ہو جاتا ہے اور اس راستے پر چلتا ہے تو قدم بقدم جب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی روح کے لطائف خود بخود روشن ہونے لگتے ہیں یہ محاصل ہے اس شوق کا جو انسان کی دل میں بھڑتا ہے کہ مجھے میرا رب چاہیے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے مجھے وہ قرب چاہیے ہے وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتداء تو وہاں سے ہے جب وہ دل میں یہ خواہش جا گئے ہیں اور اس خواہش سے مجبور ہو کر انسان اس راستے پر قدم اٹھا لے تو جب تھوڑا سا چلے گا اس راہ پر تو لطائف خود بخود جاگیں گے اور روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ نیکس سنڈے بشرت زندگی آپ سے ملقات ہوتی ہے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم